بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب اگلے ٹوپک شروع کرتے ہیں سنائل کیٹریکٹ یا ایج ریلیٹڈ کیٹریکٹ اب پاسٹ پیپر اٹھا کے دیکھیں جو ایک سوال بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کیٹریکٹ میں سے سوال کیا آتا ہے سنائل کیٹریکٹ ایج ریلیٹڈ کیٹریکٹ ایک بڑا بندہ آیا ہے اس کو سہی نظر نہیں آرہا تو فیجن لوہ سے تو کیا ہے تو وہ سنائل کیٹریکٹ کا ہوتا ہے یہ بہت دیان سے آپ نے یہ ٹوپک کرنا ہے سنائل کیٹریکٹ ہوتا ہے ایج ریلیٹڈ کیٹریکٹ اب ایج جو ہے ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپیسٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو میلی چار چیزیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ ہمارے پاس چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہوتا ہے لینز میں پروٹینز کی اکیوملیشن ہو جاتی ہے پروٹینز جب اکیوملیٹ کرتے ہیں لینز میں تو اس کی وجہ سے ان کے پروٹینز ہی ریسائیکل نہیں ہوتے جو وہی سالہ سال کے پروٹینز بنتے رہتے ہیں وہ لینز کے اندر جو ہے نا اکیوملیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کے ویسے اپیسٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری ریزن ہے ہمارے پاس انٹی آکسیڈنٹس کی کمی اولڈ ایج جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو انٹی آکسیڈنٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس باڈی میں کم ہوتے جاتے ہیں اب لینز جو ہے باڈی کا اس کو جو ہے مسلسل یہ آم فل یووی لائٹ سے پروٹیکٹ رکھتا ہے تو اس کو اکس کا اس پر اکسیڈیٹیو سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو لیکن جیسے ہی اولڈ ایج میں انٹی آکسیڈنٹس کم ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا کیٹریکڈ ڈیویلپ کر سکتا ہے لینز فائبر جو ہے وہ ڈیجنریٹ کر سکتے ہیں تیسری چینج ہوتی ہے کہ وارٹر کنٹینٹ لیول میں چینجز آتی ہیں لینز کے اولڈ ایج کے ساتھ جس کی وجہ سے لینز فائبر ریجنریٹ کر جاتے ہیں اور چوتھی ریزن ہوتی ہے کہ جو لینز کے پروٹینز ہیں ان کی کروس لنکنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہائیلی ڈینسلی پیکڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لائٹ پاس نہیں کرتی اور اپیسٹی نہ ایمیج نہیں بنے گا ریٹنا بلائٹ نے پاس کرے گی تو اس کی وجہ سے اپیسٹی ہو جاتی ہے تو یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ کیوں آپ کے پاس کیٹریکڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ چار ریزنز ہیں اس کے پاس ٹائپ جو ہے سنائل کیٹریکڈ 50 سال سے زیادہ امر کے لوگوں میں ہمارے پاس کومن ہے اور ستر سال کی عمر تک 90% سیونٹی ڈیئرز تک ہمارے پاس اپراکس 90% لوگوں کو سنائل کیٹریکٹ یا ایج لیٹڈ کیٹریکٹ ہو جاتا ہے تو یعنی کہ ہر کسی کو یہ ہونا ہی ہونا ہے 90% لوگوں کو ستر سال کی عمر تک یہ ہونا ہی ہونا تو اس کے اب آگے ٹائپس دیکھ لیتے ہیں تین ٹائپس ہیں اس کی سنائل کیٹریکٹ کی دوسرے نمبر میں کارٹیکل کاٹریکٹ اور جو ہیں پٹریکٹ یا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے اس جگہ پر جو ایری اگر اپیسیفائی ہو جائے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ ایریا نیوکلیس اور پسٹیئر کیپسول کے درمیان کا ایریا اگر وہ پیسی پائے ہو جائے تو یہ جو ہے نا پسٹیئر سب کیپسول کے اٹر ایکٹ ہے اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو پسٹیئر سب کیپسول کے اٹر ایکٹ جو ہے نا یہ نوڈل پوائنٹ کی جگہ پہ بنتا ہے لینز میں ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو نوڈل پوائنٹ کہتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن سے لائٹ آ رہی ہو جیسے یہ میں ایوال بناتا ہوں یہ لینز ہے کسی بھی ڈائریکشن سے ادھر سے لائٹ آ رہی ہے ادھر سے لائٹ اس ڈائریکشن سے جہاں سے بھی لائٹ آ رہی ہے وہ اس نوڈل پوائنٹ سے پاس ہو کے جائے گی اور ریٹنا پر فوکس کرے گی تو وہ نوڈل پوائنٹ جو پسٹیئر سب کیپسول کے اٹر ایکٹ ہوتا ہے نوڈل پوائنٹ کو کور کر لیتا ہے تو یعنی کہ جو ویژن اس کی وجہ سے ویژن ڈیٹیریو ریشن جو ہوتی ہے نا جو نظر کمزور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ گروس ویژن ڈیٹیریو ریشن ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ پسٹیئر سب کیپسول کے اپسول کے اٹر ایکٹ پانچ پرسنٹ لوگوں میں ہوتا ہے اس کے بعد موسٹ کومن ورائیٹی ہے آپ کے پاس کورٹیکل کیٹر ایکٹ کی کورٹیکل کیٹر اپروکسیمیٹلی سیونٹی پرسنٹ لوگوں میں کورٹیکل کیٹر ایکٹ ہوتا ہے یہ کورٹیکل کیٹر ایکٹ ہمارے پاس یہ ساری کورٹیکس والی جگہ آپ کو کور کرتا ہے تو اس کی پیتو جانسیز ہیں پانچ سٹیجز ہیں اس کی پیتو جانسیز کے یہ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لینز کی لینز میں ہائیڈریشن ہوتی ہے یعنی کہ پانی وارٹر نے فلویڈ آؤٹ آف ڈا لینز سے انسائیڈ آف ڈا لینز موف کرنا ہے اب وارٹر کیوں موف کرے گا انسائیڈ آف ڈا لینز تو پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لینز ڈیجنریٹ ہوتا ہے جیسے لینز ایڈوانس ایج کے ساتھ لینز کے فائبر ڈیجنریٹ کرتے ہیں تو لینز جو ہے نا اے واسکولر آرگن ہے اس کی کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہے تو یہ اپنے نیوٹرینٹس لیتا ہے الیکٹرولائٹ ٹرانسپورٹ سے جو آئین ٹرانسپورٹرز اور آئین چینلز ہیں وہ الیکٹرولائٹ جو ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کر کے اس کو اس کے تھرور نیوٹرینٹس اس کے آتے ہیں تو جیسے لینز ڈیجنریٹ ہوگا لینز فائبرز ڈیجنریٹ ہوں گے ایڈوانس ایج کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارے پاس جو آئین ٹرانسپورٹرز ہیں آئین چینلز ہیں ان کی ایکٹیویٹی بھی ہمارے پاس ختمabilیے ہو جائے گی تو جس کی وجہ سے انسایڈ جو ہے نا سالیوٹ کی کنسٹریشن انسایڈ دہ لینز وہ سلیوٹ بیلڈ ڈاپ ہو جائے گا سلیوٹ بیلڈ اپ ہو گا تو آسموٹک گریڈینٹ بنے گا آسموٹک گریڈینٹ کے بننے سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس وارٹر آب سے اٹسائیڈ پہ انسائیڈ ڈا لینز totaے گا ٹھاک ہے وارٹر موو کرے گا inside the lens تو جس کی وجہ سے hydration ہو جائے گی اب پانی lens کے اندر آگیا ہے اس سے ہوگا کیا سب سے پہلے ہمارے پاس lamellar separation اب یہ اگر lens ہے تو اس میں ایسے ایسے fibers پڑے ہیں densely packed lens کے fibers تو جب اندر water آئے گا تو water آنے کی وجہ سے جو fibers ہیں وہ disintegrate کر جائیں گے وہ fiber کھل جائیں گے ٹھیک ہے اور جو اگر examination پہ جو ہے ہمیں grayness lens جو ہے نا وہ gray color کا نظر آئے گا تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ lamellar separation میں جو ہے lens fibers جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں disintegrate ہو جاتے ہیں اور hydration کی وجہ سے اور gross examination پہ ہمیں grayness of lens نظر آتی ہے lamellar separation کے بعد اگلا ہوتا ہے مہارے پاس stage incipient cataract کی اب incipient cataract کی stage پہ مہارے پاس wedge shaped opacity بن جاتے ہیں lens کے اندر wedge shaped opacity کیا ہوتی ہیں اب یہ جیسے lens ہے تو ایسی اس shape کی یہ wedge shaped opacity بنیں گی ان کی جو ہے pointed ends وہ towards the center ہوں گے ٹھیک ہے ایسی سی wedge shaped opacity جو ہے نا وہ develop ہو جاتی ہیں انcipient cataract کے اندر ٹھیک ہے ان wedge shaped opacity کو cortical spokes بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور vision ہمارے پاس loss ہو جاتا ہے کلر ہیلوز بنتے ہیں اس میں اور ڈیپلوپیا ڈبل ویہن بھی انسی پیٹ cataract کے دوران ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیج ہے مہارے پاس immature cataract کا immature cataract کی stage میں جو ہے وہ جو یہ wedge shaped opacity بنی ہوں گی یہ زیادہ enlarge ہو جائیں گی زیادہ deep into the cortex move کریں گی اور جو ہے یہ ایک اس میں بات دیکھنے والی ہے immature cataract میں کے جو refractive index ہوتا ہے lens کا وہ lens nucleus اور lens cortex کا مختلف ہوتا ہے اب یہ lens کا nucleus ہے nucleus جو ہے وہ densely packed ہوتا ہے جو چیز densely packed ہوتی ہے اس کا refractive index جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے cortex کا refractive index کام ہے تو جو refractive index ہے nucleus کا وہ ہمارے پاس زیادہ ہے as compared to nucleus refractive index of cortex تو جب light pass کرتی ہے lens کے اندر سے ادھر میں آپ کو draw کر کے دکھاتا ہوں یہ lens ہے ادھر سے جب light pass کرے گی تو پہلے تو cortex کے لیول پہ ہوں کہ cortex کا refractive index air سے ڈیفرنٹ ہے cortex کے لیول پہ پہلے bend کرے گی light پہلے ایک دفعہ refract ہوگی پھر lens کا refractive index cortex سے بھی زیادہ ہے تو lens کے لیول پہ آکے دوبارہ refract ہوگی ادھر آکے دوبارہ refract ہوگی تو یعنی کہ دو ٹائم ٹو ٹائمز ریفریکشن ہو رہے گی اس کو کہتے ہیں extreme reflection extreme reflection is a normal phenomena یہ ایک normal procedure ہے normally light ٹو ٹائم ریفریکٹ کر کے آکے ریٹنا پہ فوکس ہوتی ہے اور image بان جاتا ہے immature cataract کے stage پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ جو wedge shaped opacity جو enlarge ہو گئی ہیں prominent ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پاس جو cortex ہے cortex بھی بہت زیادہ dense اور بہت تھک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور approximately cortex کا اور nucleus کا refractive index جو ہے نا وہ برابر ہو جاتا ہے تو جب ان دونوں کا refractive index برابر ہو جائے گا تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو light دو دفر refract کر رہی تھی وہ اب ایک دفر refract کرے گی تو light lower than normal lower than normal refract ہوگی اور جب lower than normal refract ہوگی تو image جو ہے وہ ریٹنا پہ بننے کی بجائے ریٹنا کی پیچھے بنے گا behind the retina اس پروسس کو ہمارے پاس کہتے ہیں hypermetropic shift اور یہ immature cataract کے stage میں ہوتی ہے یہ آپ نے نہیں بولنا mcqs میں بھی آئے گا vime میں بھی پوچھیں گے sq میں بھی آپ سے آئے گا کہ hypermetropic shift کون سے level پہ ہوتی ہے تو یہ اس level پہ جو ہے نا immature cataract کے level پہ ہوتی ہے hypermetropic shift ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا stage ہوتی ہے مارے پاس intermissent cataract کی intermissent cataract ہوتا ہے کہ جب lens کی hydration ہو رہی ہے تو lens کے اندر پانیاں آ رہا ہے lens swell کر جاتا ہے lens swell کر کے آگے anterior chamber جو ہے یہ جو anterior chamber یہ جو area lens کا یہ پہلی تھوڑا سا ہوتا ہے اگر lens اور swell کر جے تو اس میں pressure بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے glaucoma ہو جاتا ہے intermissent cataract کی stage میں اس سے اگلا ہے mature cataract مچور cataract کا stage ہوتا ہے اس میں ایک dense white جو ہے نا ہمارے پاس پوری cortex کو پوری cortex کو cover کر لیتا ہے cataract تو وہ mature cataract کی stage ہے اس کے بعد تیسری ہمارے پاس cataract کی type ہوتی ہے پہلی تھی posterior sub capsular دوسری ان میں سے پانی کا efflux ہو جاتا ہے پانی نیوکلیس سے جو باہر نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیچھے elasticity inelastic سے نیوکلیس ہمارے پاس پاچ جاتا ہے inelastic اور dense نیوکلیس یعنی کہ پہلے dense ہوتا ہے یہ لیکن اور dense ہو جاتا ہے پانی لوز ہونے کی وجہ سے اور wrinkled اور shrunken نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو inelastic یہ جو اور dense ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو refractive index ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو دو دفعہ light refract ہو رہی تھی تو یہ more than normal reflection کروا دیتا ہے light کی پہلے ہی در آ کے دیسے دو دفعہ reflect ہو کے retina پر focus ہو رہی تھی نا تو اب اس نے کیا کروانا ہے کہ light جو ہے نا extreme reflection کروا دیتا ہے more than normal reflection تو اتنی یعنی کہ زیادہ bend ہو جائے گی کہ وہ retina کے front پر image بن جائے گا اس condition کو کہتے ہیں myopia myopic shift تو یہ nuclear cataract کے لیول پر myopic shift ہوتی ہے اس لیول پر myopic shift ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور immature cataract کے لیول پر hypermetropic shift ہے تو یہ cataracted types تھے ہیں اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ mature cataract کی fate اور آپ advancing ڈیوز میں دفعہ میٹھ سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ ملکہ کرتے ہیں